بولان میڈیکل کالج کے داخلہ ٹیسٹ میں آئر ایڈوکیشن کمیشن کے بے ضبطگیوں کے خلاف آل میڈیکل طلبہ کو اٹر پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا احتجاجی مظہرے میں طلبہ کا کہنا تھا کہ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئر ایڈوکیشن کمیشن جیسے ادارے کے زیر اتمام ہونے والے ٹیسٹ میں انتظامیہ سے بے ضبط کیا اروج پر رہی ہے نکل بھی ہوتی رہی ٹیسٹ میں اس سے لینے والے افراد بڑے آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے نکل کیا کرتے تھے اور انتظامیہ کا جانب سے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا جس کی وجہ سے ٹیسٹ میں سے لینے والے طلبہ و طالبات میں شدید تشویش پائی گئی اور ان طلبہ و طالبات نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیے ہیں مزید طلبہ و طالبات کا کہنا تھا جب کالج کا داخلہ ٹیسٹ کی ذمہ داری نیشنل ٹیسٹنگ سرویس سے لے کر آئیر ایڈیوکیشن کمیشن کو دی گئی ہے اس وقت بھی بہت لوگوں نے اپنے تحفظات اور خشات کا اظہار کیے لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے اتنا بڑا ادارہ اس حوالے سے بلکل ناکام ہو کے رہ گیا ہے دوسری خرش ہے یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک دن گزرنے کے باوجود ابھی تک سوالات کے جوابی کاپی انٹرنیٹ پر نہیں دیا گیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ ریزلٹ میں اور کتنا دن لگے گا اس سے ہمیں خدشات ہو رہا ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ریزلٹ میں بھی کوئی بے ضابطگی نہ ہو لہٰذا ہم چیرمن آئر ایڈیوکیشن کمیشن اور عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان بے ضابطگیوں کے خلاف نوٹس لے کر ایکشن لے اور اس ٹیسٹ کو منسوخ کر کے دوبارہ صاف اور شفاف طریقے سے ٹیسٹ کا نکات کرے تاکہ اقیقی طلبہ اور طالبات کی اکتلفی نہ ہو بسورت دگر امن طلبہ اور طالبات ان بے ضابطگیوں کے خلاف جتنا ممکن ہو سکے آواز اٹھائیں گے ایڈ آفیس ریپورٹ خلیل ساجن تھول ویپ نیوز کوئیچا